کہانی کی شروعات میں ہم ایک لڑکے کو دیکھتے ہیں جس کا نام نکولس تھا اس کی شادی کی پانچویں سالگیرہ ہوتی ہے لیکن وہ اپنی بہن کے بار میں جا کر اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ اس کی شادی شدہ جنگیر ٹھیک نہیں چل رہی نکولس کہتا ہے کہ اس کی بیوی ہر سالگیرہ پر اس کے لیے سرپرائز رکھا کرتی تھی جسے نکولس لوس کے جریعے ڈھونڈتا تھا لیکن اسے نہیں لگتا کہ ایمی نے اس بار یہ سب کیا ہوگا نکولس اپنی بہن کو بتاتا ہے کہ جلد ہی وہ ایمی سے طلاق لے لے گا جب نکولس گھر لوٹتا ہے تو دیکھتا ہے کہ گھر میں سمان ٹوٹے پڑے تھے وہ ایمی کو گھر میں ڈھونڈتا ہے لیکن وہ اسے کہیں نہیں ملتی اس لیے وہ ڈیٹیکٹیو کو بلاتا ہے جو اپنے اسسسٹنٹ کے ساتھ نکولس کے گھر پر پہنچتے ہیں جب وہ گھر کی چھانبین کرتے ہیں تو ڈیٹیکٹیو کو نکولس پر شک ہو جاتا ہے اور ڈیٹیکٹیو اسے پولیس ٹیشن لے جا کر پوشتاز شروع کر دیتی ہے نکولس ایک رائٹنگ ٹیچر تھا اور ایمی ایک مشہور لیکی کا تھی وہ اپنے ٹین ائر میں اپنی ایک کتاب کے لیے بہت بہت مشہور ہو جاتی ہے سیلیبرٹی ہونے کے کارن ایمی کے گائب ہونے کی خبر پورے میڈیا میں فیل جاتی ہے پولیس کے پاس نکولس کے خلاف کوئی ٹھوز ثبوت نہیں ہوتا اس لیے انہیں اسے چھوڑنا پڑتا ہے نکولس کو ایمی کے گائب ہونے سے کوئی فرق نہیں پٹ رہا تھا اس لیے سب کو لگ رہا تھا کہ ایمی کے گائب ہونے میں نکولس اور اس کی بہن کا ہی ہاتھ ہے پورے دیش کو لگنے لگا تھا کہ پیسوں کے لالچ میں نکولس نے ایمی کو کہیں گائب کر دیا ہے نکولس جب گھر آتا ہے تو ہم فلیش بیک میں دیکھتے ہیں ایمی ایک مشہور لیکی کا تھی اور وہ ایک امیر پریبار میں پلی پڑی تھی نکولس بھی رائٹنگ انڈسٹری میں لیکن وہ میڈل کلاس پریبار سے تھا ایمی نے نکولس کے میڈل کلاس ہونے کے بعد بھی نکولس سے شادی کی ایرسیشن کی وجہ سے دونوں کی نوکری چلی جاتی ہے نکولس کی ماں کی طبیعت خراب ہونے لگتی ہے تو نکولس طے کرتا ہے کہ وہ نیو جوک شوٹ کر اپنی ماں کے ساتھ رہنے چلا جائے گا اس نے ایمی سے اس بارے میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا پھر بھی ایمی اس کے ساتھ چلی جاتی ہے نکولس کی ماں کی موت کے بعد بھی وہ وہی رہنے لگتے ہیں نکولس کامچور بن گیا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا اس لیے ایمی نکولس کے لیے ایک بار کھول دیتی ہے جیسے نکولس اور اس کی بہن مل کر چلاتے تھے دھیرے دھیرے نکولس اور ایمی کا رشتہ خراب ہونے لگتا ہے کچھ سمیں بعد نکولس کی ایک کالج میں رائٹنگ ٹیچر کی نوکری لگ جاتی ہے اسی کالج کی ایک لڑکی انڈی کے ساتھ نکولس کا آفیر شروع ہو جاتا ہے جب ڈیٹیکٹیب نکولس کے گھر کی تلاشی لینے لگتی ہے تو انہیں کچھ جگہ ایمی کے کھون کے نشان ملتے ہیں اور باتروم میں ایمی کے یورن سیمپل ملتا ہے جسے ٹیسٹ کرنے کے لیے بھیجا جاتا ہے ڈیٹیکٹیب کو ان کے پروسیوں سے پتا چلتا ہے کہ نکولس اور ایمی اکثر لڑتے رہتے تھے اور ایمی نے اپنی سرکشہ کے لیے ایک گھن بھی خریدا تھا اب ڈیٹیکٹیب کا شک نکولس پر بڑھ جاتا ہے جب ایمی کا یورن سیمپل کا ریزلٹ آتا ہے تو پتا چلتا ہے کہ ایمی پریگنٹ تھی نکولس ڈیٹیکٹیب کو بتاتا ہے کہ اس کے اور ایمی کے بیچ کوئی بھی رشتہ نہیں تھا اس کا بچہ نہیں ہے اس ڈیٹیکٹیب کو نکولس کی کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا تب ہی وہاں ایمی کی ایک پڑوسن آ جاتی ہے وہ بتاتی ہے کہ ایمی ہمیشہ سے ایک پریوار بنانا چاہتی تھی لیکن نکولس کو یہ منجور نہیں تھا نکولس کو اس پر شک ہوتا ہے کیونکہ ایمی کسی سے بھی اتنی پرسنل باتیں نہیں شیئر کرتی تھی اور ایمی کو نئے لوگوں سے دوستی کرنا بھی پسند نہیں تھا نکولس ڈیٹیکٹیب کو یہ باتیں بتاتا ہے لیکن ڈیٹیکٹیب کو اس کی کسی بھی بات پر بھروسہ نہیں ہوتا ڈیٹیکٹیب کو نکولس کے گھر پر ایمی کی جلی ڈائری ملتی ہے جسے پڑھ کر پتا چلتا ہے کہ ایمی کی جان کو نکولس سے خطرہ تھا ڈیٹیکٹیب کا اسسٹن یہ پڑھ کر بتاتا ہے کہ انہیں نکولس کو گرفتر کرنا چاہیے لیکن ان کے پاس نکولس کے خلاف کوئی پکا ثبوت نہیں ہوتا اس لیے وہ نکولس کو گرفتر نہیں کر پاتے سین شفٹ ہوتا ہے اور ہم ایک لڑکی کو گاڑی چلاتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ کوئی اور نہیں خود ایمی ہوتی ہے ایمی نے اپنا ہلیا بدل دیا تھا ایمی یاد کرنے لگتی ہے اور ہم فلیش بیک میں دیکھتے ہیں کہ ایک بار ایمی نکولس سے ملنے بار میں گئی لیکن وہاں وہ نکولس اور انڈی کو ایک ساتھ بہت کلوز ہوتے ہوئے دیکھتی ہے جسے دیکھ کر ایمی کا دل بری طریقے سے ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اس نے نکولس کے ساتھ رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کا تیار کیا تھا اس نے اپنے امیر گھر کو چھوٹ کر میڈل کلاس نکولس کے ساتھ اپنے جندگی بتائی تھی اس کے لیے ایک بار بھی کھول دیا تھا ایمی کو یہ بھی پتا چل جاتا ہے کہ نکولس اس سے ڈیووس لینے والا ہے ایمی اس بات کو برداشت نہیں کر پاتی اس لیے وہ نکولس سے بدلہ لینے کا سوچ لیتی ہے وہ نکولس کے کریڈٹ کارڈ سے فجول خرچ کرنے لگتی ہے اور اس سے وہ قتل کا اوجار بھی خرید لیتی ہے ایمی نکولس سے اپنے انشورنس کا اماؤنٹ بڑھانے کے پیپر پر بھی سائن کروا لیتی ہے اور اپنے ایک پروسی سے بھی دوستی کر لیتی ہے جسے وہ نکولس کے بہیور کے بارے میں بتاتی ہے ایمی اپنے یورین کا بھی سیمپل رکھ دیتی ہے تاکہ پولیس کو لگے ایمی پریگنٹ تھی اسی لیے نکولس نے اسے مار دیا جس سے نکولس کو بہت کڑی سجا مل جائے ایمی اپنا خون نکال کر فرش پر ڈال دیتی ہے اور ہلکے ہاتھ سے فرش کو ساف کر دیتی ہے جس سے اگر پولیس تلاشی لے تو انہیں اس کے خون کا نشان بھی دکھ جائے اس انورسری پر ایمی نے نکولس کی جگہ پولیس کے لیے کلوز چھوڑ دیے تھے تاکہ نکولس کو سجا ہو سکے نکولس اب اپنی بہن کے گراج میں جاتا ہے جہاں وہ اس کے کریڈٹ کارڈ سے خریدی چیزوں کو دیکھتا ہے اس سمان میں قتل کا ہتھیار بھی تھا جسے دیکھ کر نکولس کی بہن ڈر جاتی ہے کیونکہ اب وہ اس میں فس سکتی تھی نکولس یہاں سے چلا جاتا ہے لیکن ڈیٹیکٹیو جو ہمیشہ نکولس کا پیچھا کر رہے تھے انہیں وہ ہتھیار مل جاتا ہے اب نکولس اور اس کی بہن کو پولیس گرفتار کر لیتی ہے کچھ دیر بعد نکولس کو بیل مل جاتی ہے جس کے بعد وہ نیو یوک جاتا ہے وہاں وہ ایک اچھے وکیل سے ملتا ہے اور اسے اپنی ساری باتیں بتاتا ہے نکولس یہ بھی کہتا ہے کہ اسے ایمی سے ڈر لگتا تھا کیونکہ وہ سائکو تھی اب نکولس ایمی کے ایکس بوئی فرنڈ سے ملتا ہے جس پر ایمی نے جبردستی کرنے کا اروپ لگایا تھا اور اسے جھیل بجوایا تھا اس سے بات کرنے کے بعد نکولس کو پتا چلتا ہے کہ ایمی اسے بدلہ لے رہی ہے اب نکولس ایمی کے دوسرے ایکس بوئی فرنڈ سے ملنے جاتا ہے وہ بہت ہی امیر تھا لیکن اسے اب بھی ایمی سے پیار تھا اس لیے وہ نکولس سے بات کرنے سے منع کر دیتا ہے سین بزلتا ہے اور ہم ایمی کو دیکھتے ہیں وہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ باہر تھی جہاں اس کے پیسے گر جاتے ہیں جنہیں وہ اٹھانے لگتی ہے یہ سب اس کے پڑوسی دیکھ لیتے ہیں رات کو ڈینر کے بہانے آ کر ایمی کے سارے پیسے چھرا لیتے ہیں اب ایمی کے پاس کوئی بھی پیسے نہیں تھے وہ اپنے امیر ایکس بوائی فرنڈ کو کال کر کے بلا لیتی ہے وہ اسے بتاتی ہے کہ نکولس ہمیشہ اسے ٹارچر کرتا تھا اور اس کی جان کو نکولس سے خطرہ تھا اس لیے اس نے گھر چھوڑ دیا اور اب وہ گھر نہیں جانا چاہتی اس کا بوائی فرنڈ اسے اپنے ایک لیکھ ہاؤس میں لے جاتا ہے اور کہتا ہے کہ کچھ سمیں تک وہ وہاں آرام سے رہ سکتی ہے اب ہم ایمی کے شہر کی اور دیکھتے ہیں جہاں کے لوگوں کو بھروسہ تھا کہ ایمی اب بھی زندہ ہے اس لیے وہ کینڈل مارچ کر رہے تھے تاکہ ایمی کو انصاف مل سکے اس کینڈل مارچ میں نکولس بہت ہی اموشنل بھاشن دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ایمی گھر باپس آ جاؤ نکولس کی گھر فرنڈ انڈی اسے سن کر بہت گصہ ہوتی ہے اور وہ پریس کو بتا دیتی ہے کہ اس کا اور نکولس کا آفیر چل رہا تھا اب ساری لوگ نکولس پر بھڑک جاتے ہیں کیونکہ انہیں بھروسہ ہو جاتا ہے کہ نکولس نے ہی ایمی کو گائب کر دیا ہے نکولس اپنے وکیل کے پاس جاتا ہے اس کا وکیل کہتا ہے کہ اب سب ثبوت نکولس کے خلاف ہیں وہ کہتا ہے کہ نکولس کو کسی فیمس ٹارک شو میں جانا چاہیے اور اسے بولنا ہوگا کہ وہ ایمی کو بہت چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ کسی بھی طریقے سے ایمی اس کے پاس باپس آ جائے وکیل کہتا ہے کہ ایمی نکولس کے بارے میں نیوز جرور دیکھتی ہوگی اور کیا پتا کہ وہ سب سن کر واپس آ جائے اس کے بعد اب نکولس ایک ٹارک شو میں جاتا ہے جہاں وہ بولتا ہے کہ وہ ایمی سے بہت پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ ایمی گھر واپس آ جائے اس کے بعد وہ رونے لگتا ہے ایمی یہ سب اپنے ایکس بوائی فرنڈ کے ساتھ دیکھ رہی ہوتی ہے اور ان سب باتوں کا اس پر بہت پر بھاپڑتا ہے دوسری طرف قتل کے ہتھیار پر ایمی کے خون کا نشان مل جاتا ہے جس کے قارن نکولس کو گرفتار کر لیا جاتا ہے لیکن ایک بار پھر اس کا وکیل اسے بیل دلا دیتا ہے اب ہم ایمی کو دیکھتے ہیں جو کیمرے کے سامنے ایسا بہوار کر رہی ہے جیسے وہ اپنے ایکس بوائی فرنڈ کی بات مان رہی ہے اب ایمی کے دماغ میں ایک نیا پلین چل رہا تھا اس کے ایکس بوائی فرنڈ کے جانے کے بعد وہ خود کو چوٹ پہنچاتی ہے رات کو جب وہ واپس آتا ہے تو ایمی اسے سیڈیوس کرنے لگتی ہے اور اسی دوران ایمی اسے مار دیتی ہے اب ایمی اسی حالت میں گاڈی سے نکولس کے گھر جاتی ہے جہاں پہلے سے ہی پریس والے تھے وہ نکولس کو گلے لگا لیتی ہے لیکن نکولس کو پتا چل جاتا ہے کہ یہ ایمی کا نیا پلین ہے اس کے بعد ایمی کو ہسپٹل میں لے جایا جاتا ہے وہاں وہ بتاتی ہے کہ کالج کے وقت وہ اور اس ایکس بوائی فرنڈ ریلیشنشپ میں تھے بعد میں وہ الگ ہو گئے لیکن اس کے بعد بھی اس کا ایکس بوائی فرنڈ اسے لیٹر لکھتا رہتا تھا کہ ایمی اس کے پاس باپس چلی جائے اور اس کی سالگیرہ کے دن وہ اس کے گھر آ جاتا ہے اور اس پر حملہ کر دیتا ہے اس سے بچنے کے لیے وہ کچن میں جاتی ہے لیکن اس نے اس کے سر پر ڈنڈے سے مار کے اسے بھیوش کر دیا تھا اس کے بعد وہ اسے اپنے لیک ہاؤس میں لے گیا تھا جہاں کوئی نہیں آتا تھا وہ بتاتی ہے کہ اس کا ایکس بوائی فرنڈ اپنے لیک ہاؤس میں اس کے ساتھ جبردستی کرنے لگا تھا وہ یہے بھی بولتی ہے کہ اگر انہیں ثبوت چاہیے تو انہیں لیک ہاؤس کا سی سی ٹی وی چیک کر لینا چاہیے اصل میں ایمی کیمرے کے سامنے ایسا ویوار کر رہی تھی کہ اس کا ایکس بوائی فرنڈ اس سے جبردستی لے آیا تھا اور وہ اس کی ساری باتیں مان رہی ہے لیکن ڈیٹیکٹیو کو اب ایمی پر شک ہونے لگتا ہے وہ ایمی سے پوچھتی ہے کہ وہ ہتھیار جس سے اس پر حملہ ہوا تھا وہ نکولس کی بہن کے گراج میں کہاں سے آیا پر ایمی اس کا جواب نہیں دیتی اور ڈیٹیکٹیو سے کہتی ہے کہ اگر وہ واپس نہیں آتی تو اس کے نردوش پتی کو جیل میں ڈال دیتے اور پھر بھیوش ہونے کا ناٹک کرنے لگتی ہے نکولس ایمی کو گھر لے کر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اب ایمی کو یہ ناٹک بند کر دینا چاہیے کیونکہ اسے پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہی ہے ایمی دیکھتی ہے کہ نکولس کے پاس کوئی ریکارڈر نہیں ہے اور سارا سچ بتا دیتی ہے وہ کہتی ہے کہ اس نے نکولس کا انٹرویو دیکھا تھا اس لیے وہ اس کے پاس واپس آ گئی ہے نکولس اب فینسلہ کرتا ہے کہ وہ ساری باتیں ڈیٹیکٹیو اور اپنے وکیل کو بتا دیگا اس کے بعد نکولس اب ساری باتیں ڈیٹیکٹیو اور اپنے وکیل کو بتا دیتا ہے ڈیٹیکٹیو کہتی ہے کہ ان کے پاس ایمی کے خلاف کوئی بھی ثبوت نہیں ہے ایمی نے اپنے ایکس بائی فرنڈ کو سیلف ڈیفنس میں مارا تھا جس کے لیے اسے کوئی سجا نہیں ملے گی نکولس اب اپنے گھر جاتا ہے جہاں ایمی اس سے کہتی ہے کہ اسے اب ایک اچھا پتی ہونے کا فرج نبھانا پڑے گا نکولس اب ایمی سے ڈرنے لگا تھا اگلی صوبہ ایک ریپورٹر ان کا انٹرویو لینے آنے والی تھی ایمی کہتی ہے کہ نکولس کو ہر بات ماننی پڑے گی جو ایمی نے پلان کیا تھا جیسے کی اس نے کریڈٹ کارڈ سے خرید داری کی پہلے ان کا رشتہ اچھا نہیں تھا لیکن اب سب ٹھیک ہو گیا تھا نکولس یہ سب ماننے سے منع کر دیتا ہے تو ایمی کہتی ہے وہ اس کے بچے کی ماں بننے بالی ہے نکولس یہ سن کر حیران ہو جاتا ہے کیونکہ کئی مہینوں سے وہ ایک دوسرے کے قریب نہیں آئے تھے ایمی نکولس کو بتاتی ہے کہ کلینک میں جو نکولس نے سیمپل دیئے تھے وہی اس نے اپنے شریع میں انجیکٹ کروا لیا تھا یہ سب سن کر نکولس کے ہوش اڑ جاتے ہیں وہ ایمی کو چھوڑنے کا فینسلہ کر لیتا ہے لیکن ایمی کہتی ہے کہ ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ لوگ اس کے خلاف ہیں اور وہی نفرت وہ اس کے بچے کے دل میں بھی ڈال دے گی اب نکولس فس جاتا ہے کیونکہ اب وہ بچہ اس کی جمعہ داری تھی اس لیے وہ ایمی کے ساتھ رہنے اور اس بچے کی جمعہ داری اٹھانے کا تیہ کر لیتا ہے وہ انٹریو دیتے ہیں اور یہ گوشت کرتے ہیں کہ انہیں جلد ہی ایک بچہ ہونے والا ہے اب نکولس حالات کے ساتھ سمجھوتا کر لیتا ہے اور ایمی کے ساتھ ہی رہتا ہے اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہاں پر سمافت ہو جاتی ہے